اہم خبر آپ کو دیں گے اسلامباد میں پی ٹی آئی کے احتجاج میں شامل افغان باشرندو کو گرفتار کر لیا گیا ہے گرفتار افغان باشرندو کا کہنا ہے کہ پی ٹی آئی رہنماؤں نے احتجاج کے لیے پیسے دینے کی آفر کی کچھ لوگوں کو پیسے ملے کچھ کو نہیں افغان باشرندو نے وزید کیا کہا آپ کو سنوا دیتے ہیں میرا نام خیال گل ہے میں افغانستان سے تعلق رکھتا ہوں پی ٹی آئی کے ریسنٹ پروٹیسٹ کے اندر بڑی مارک اٹھائی ہوئی ہے چوری چکاری ہوئی ہے لوٹ مار ہوئی ہے وہ یہ کہ ایک چوکلٹ کا کنٹینر پورا کا پورا لوٹ لیا گیا ہے صفایہ کر دیا گیا ہے اور اس چوکلٹ کو لوٹنے کے چکر میں آپس میں ایک دوسرے کے گریبان پھاڑے گئے ہیں ایک دوسرے کے سر پھاڑے گئے ہیں ایک دوسرے کو کافی زیادہ ایک دوسرے کی دھولائی کی گئی ہے قیسر صاحب نے کہہ دیا ہے کہ ہمیں بندوق اٹھانے پر مجبور مت کریں نسبتاً نسبتاً ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ ذرا دھیمے مزاج کے آدمی ہیں اس لیے ان کو سیاست کے حوالے سے یا سیاسی گٹ چوڑ کے حوالے سے عمران خان نے دیوٹی دی ہوئی تھی دیو آج اسلام آباد کے کونے کونے میں کئی سارے افغانستان سے ٹریننگ لے کر آئے ہوئے سوسائیڈ بومبرز پھیل چکے ہیں اوپیسلی ان کو پیسہ جو ہے وہ پی ٹی آئی ان کو فنڈ کر رہی ہے امران خان کی پارٹی ان کو فنڈ کر رہی ہے اور ایسی او کے پہلے یہ بہت ہی بڑا خطرے کی گھنٹی ہے دنیا کے لیے اب واقعی میں ہی خطرے گھنٹی ہے جس میں کئی تو پکڑے گا ہے کئی سارے اور یہ ڈیمیج کنٹرول کے لیے کوشش بھی کر رہی ہے پاکستانی فوج کی گنڈے موالی ڈاکو یہ سب کہہ کر چھوڑ دیا جائے لیکن افغانستان میں جتنے ڈاکو نہیں بنتے اس سے زیادہ سوسائیڈ بومبر بنتے ہیں یہ بھی بات سب کو پتا ہے اور یدی میں کہہ رہا ہوں زیادہ نہیں پانسو اگر اس میں توڑ پھوڑ کرنے والے گھوسے ہیں اور اس میں سکر دس بھی پاکستان کے اسلام آباد میں گھوم رہوں گے سوسائیڈ بومبر تو بہت بڑی خطرے گھنٹی ہے اور وہ دس بھی جو ہیں وہ جہاں جائیں گے وہاں پہ بڑا دھماکہ کر بیٹھیں گے تو اب کیا پاکستان اسلام آباد کے اندر کچھ بہت خوفناک ہونے والے یہ بہت بڑا سوال اٹھ رہا ہے پیٹی آئی کے ریسنٹ پروٹیسٹ کے اندر بڑی مارک اٹھائی ہوئی ہے چوری چکاری ہوئی ہے چوری چکاری ہوئی ہے لوٹ مار ہوئی ہے وہ یہ کہ ایک چوکلٹ کا کنٹینر پورا کا پورا لوٹ لیا گیا ہے صفایہ کر دیا گیا ہے اور اس چوکلٹ کو لوٹنے کے چکر میں آپس میں ایک دوسرے کے گریبان پھاڑے گئے ہیں ایک دوسرے کے سر پھاڑے گئے ہیں ایک دوسرے کو کافی زیادہ ایک دوسرے کی دھولائی کی گئی ہے پہلے کہا جاتا تھا بریانی پر بکنے والی قوم اب کیا کہیں گے چوکلٹ پر بکنے والی قوم عوام کیا رائے رکھتے ہیں عوام کی رائے لیتے ہیں ملتے ہیں ویڈیو کین پر بات یہ ہے کہ ایزے منحسل قوم نا یہ بہت غلط بات ہے اور ہمیں نا اس بارے میں سوچنا چاہیے پروٹیسٹ پروٹیسٹ کی ہے نا انہوں نے اعتجاج ایک ریکارڈ کرایا تھا کسی گریب یا کسی بزنس مین کا نقصان یہ کیا یہ اچھی بات نہیں ہے اس سے نا ساری پارٹی کو نقصان ہوگا نہیں اب ہم کیا کہیں پہلے ہم کہتے تھے بریانی پر بکنے والی قوم اب ہاں تو مینز تو بنیں گے ان کے جو مخالف ہیں جو انگینسٹ بات کرتے ہیں ان کے تو انہوں نے تو ایسے ایسے مینز بنانے ابھی دیکھو ہوتا کیا ہے آگے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اب بات بندوق کی کی جانے لگی ہے اسی چیز کا مجھے ڈر تھا اور میں کہتا رہا آپ اگر ہماری ویڈیوز دیکھیں اکثر و بشتر میں یہ بات ارز کرتا تھا کہ خیبر پختونخواہ کے کلچر کو سمجھنے کی ضرورت ہے لیکن ظاہر ہے کہ جب اس حکومت نے ڈاکا مارا ہوا ہے ووٹ ان کو ملے ہی نہیں ہے پورے پاکستان سے نہیں ملے تو ان کو کیا پروائے ان کو کیا سمجھ کیا عقل اب آپ دیکھیں کہ اسد قیسر صاحب نے کہہ دیا ہے کہ ہمیں بندوق اٹھانے پر مجبور مت کریں نسبتا نسبتا ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ ذرا دھیمے مزاج کے آدمی ہیں اس لیے ان کو سیاست کے حوالے سے یا سیاسی گٹ چوڑ کے حوالے سے عمران خان نے ڈیوٹی دی ہوئی تھی کہ جی جا کر ملاقاتیں کریں مولانا سے ملنا ہے دیگر سے ملنا ہے یہ اس طرح کے ہارڈ لائنے نہیں سمجھ جاتے تھے وہ کہہ رہے ہیں کہ بہت سب بہت ہو گیا ہے لوگوں کو تھرٹ کیا جا رہا ہے کسی کے بچے کو لا پتہ کر دیتے ہیں کہ جی ووٹ ڈلوانے ہیں اور اگر کوئی نہیں ماند رہا یہ نہیں کام ہی منا لیا یہ انہوں نے پولیس کا کام ہی ہو گیا ہے اس کے حکامات تھے یہ فورس لے کر آیا تھا اس کو تو ہم نے نہیں چھوڑنا اور اگر اس کو نہ ہٹایا گیا تو ہم خیاب پختونخواہ کی طرف سے دوبارہ آئیں گے اس کے لئے مقدمہ بھی کریں گے دیکھتی ہیں یہ کیسے رہتا ہے ہم پر اسلامباد کو رخ کریں گے یہ صرف ایک پہلو ہے اور بہت سی خطرناک باتیں کی گئی ہیں اور حکومت نے اپنے قد سے بہت زیادہ کام پھیلا دیا ہے اہم خبر آپ کو دیں گے اسلامباد میں پی ٹی آئی کے احتجاج میں شامل افغان باشریندو کو گرفتار کر لیا گیا ہے گرفتار افغان باشریندو کا کہنا ہے کہ پی ٹی رہنماؤں نے احتجاج کے لیے پیسے دینے کی آفر کی کچھ لوگوں کو پیسے ملے کچھ کو نہیں افغان باشریندو نے وزید کیا کہا آپ کو سنوا دیتے ہیں میرا نام خیال گل ہے میں افغانستان سے تعلق رکھتا ہوں اور پی ٹی آئی نے میرے کو دو آزار دن کا لالش دے کے میرے کو اپنے ساتھ پشاوہ درنے کیلئے بلا ہے اور ابھی تک نہ میرے کو پیسے ملائے اور نہ وہ میرے کو نظر آئے وہ خود باگ کے چلے گئے اور ہم کو ادھر پلی ہمارا ان سے یہ پیغام ہے دیکھو ابھی ہم حوالات میں افغانیو بائیوں سے یہ گزارش ہے ہمارا کہ ادھر کسی کا توڑ پوڑ کسی کے گاڑی نہیں جلانے کسی کا نقصان نہیں کروانے کسی کا ملک کوئی نہیں ہے یقین کریں یہ ازاد ملک ہے ادھر ہر چیز مل جاتی ہے رات کو بارہ بے سے صبح پانچ بجے بھی جائیں ہر چیز مل جاتی ہے مگر جو لوٹنے والے ہیں وہ لوٹنے سے باز نہیں آتے پہلی تو بات ہے کہ آپ کو پتا ہے شوشل میڈیا اتنی فاسٹ ہو چکی ہے وہ تو کہیں کیڑی بھی مر جائے گی نا تو اس نے بتانا ہے یہ کیڑی کو دس منٹ ہوئے مرے گو یہ کیڑی کی پرابٹی بھی بڑی تھی یہ اس طرح میڈیا جو ہے بہت فاسٹ ہے وہ تو پاکستان کو کسی ٹیم ہر ٹیم ان کا دین اپنے دل کی کرتے رہتے ہیں دل کی مانتے رہتے ہیں اور جو من میں آئے کرتے رہتے ہیں لگے ہمارا دین جو ہے اسلام دین ہے یہ من چاہا نہیں ہے رب چاہا ہے مینز تو بنیں گے ان کے جو مخالف ہیں جو انگینسٹ بات کرتے ہیں ان کے تو انہوں نے تو ایسے ایسے مینز بنانے ابھی دیکھو ہوتا کیا ہے آگے چوری کریں تو نہیں کریں گے وہ جب دیکھتے ہیں ہونسلا ان کا بڑھ جاتا ہے سب کو دیکھ کے چیز مل جائے تو یہ تو ساری زندگی میں یہی دیکھتا آ رہا ہوں کوئی فوت ہوتا ہے کوئی لوٹ لیتا ہے کسی کے بائک چوری ہو جاتی ہے وہ بعد میں پتا چلتا ہے وہ بائک نہیں ملی وہ کھل کے بھیگ جاتی ہے آپ کو پتا ہے مارکٹوں میں یہاں پر صرف لوٹنے کے سوا کوئی ان کے بعد ٹائم نہیں ہے کیونکہ اسی لیے چینے جو چائنہ میں ہیں نا وہ آپ کے ڈرتے مارے نہیں آ رہے وہ کہہ رہے پاکستان میں کوئی نہ کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے کئی سعودی عرب کوئی آپ یقین کریں بڑے لوگ کاروبار کرنا چاہتے ہیں ہم لوگوں کے ایک علمیہ ہے کہ لوگ چوری کے واقعات غلط قسم کے واقعات جن پہ انسان کو ندامت ہونی چاہیے شرم حسوس کرنی چاہیے ہم بڑے فخر سے بتاتے ہیں لوگوں میں کہ دیکھو میں نے یہ کیا لوگوں کی آنکھوں میں دور جاؤں کے میں نکل گیا کسی کو پتا تھا کہ نہیں چلا کچھ اناثر جو انتشار پساند اناثر ہوتے ہیں جو انتشار کی پالسی پر گامزان ہیں وہ بھی انوال ہو جاتے ہیں ایسی اکٹیگٹی میں جب حجوم ہو یا احتجاج ہو یہ انجوائیمنٹ کہہ سکتے ہیں آپ کہ ہاتھ لگی چیز کو اٹھا لو یار اس پہ کون سا کچھ ہونا ہے آپ دیکھیں نا کسی چیز کا کوئی پتا ہو جب جس چیز کا اسلام آباد کے اندر آج کئی سارے سوسائیڈ بومبر گھس چکے ہیں ان کو ملتی ہو اور وہاں پر افغانستان کے اندر لوگ جان جھوگ دیتے ہیں سوسائیڈ بومبر بننے کے لیے وہاں کا کلچر ہی ہے یہ مارو مار دو کارڈ ڈالو یہ کر دو وہ تو وہاں پر سوسائیڈ بومبر کوئی نئی بات یا کوئی خطرے کی بات یا کچھ بھی نئی مانتے ہو تو پراؤڈ اور اس پر مجھب کا تلکہ لگ جاتا تو وہ تو پھر اور گرب ہوتا ہے لوگوں کو کہ ہم تو یہ جیہاد پر نکل رہے ہیں ایسے ویسے کوئی سپر کرنا نہیں جا رہے اپنا سامنے برواد نہیں کر رہے جنت بات یہ ہے کہ اب پی ٹی آئی نے جس طریقے سے اتنے سارے لوگ چھوڑ دیئے ہیں اسلام آباد کے اندر وہ بڑا خطرے کی گھنٹی ہیں سب کے لیے خاص طور پر اگر جیشنکر صاحب جاتے ہیں کوئی بھی انڈیاں ادھیکاری بھی جاتا ہے چھوٹا اس کے لیے بھی بہت زیادہ خطرے کی گھنٹی بن جائے گا یہ کیونکہ ٹارگیٹ پاکستان کے اندر انڈیاں سٹر ہونا یہ تو بہت ہی آبویس سی بات ہے بھلے ہی اس سے دنیا میں وہ سب کچھ ہو اور آپ کو امران کھان کے پوائنٹ آو بھی اسے بھی آپ دیکھو اگر وہ چائنیز کے اوپر اٹیک کرواتے ہیں تو دنیا مر میں میسج جائے گا اور اگر وہ انڈیاں کے اوپر اٹیک کرواتے ہیں تب بھی دنیا کے اندر میسج جائے گا اور انڈیا پاکستان میں کچھ جنگ بانگ چھڑ جائے گی جنگ چھڑے گی انسٹیبیلٹی آئے گی تب میں جیل سے باہر آ جاؤں گا یہ بھی پورے پورے چانسز ہیں اس چیز کے ہونے کے تو اب ایسے میں بہت زیادہ خطرناک ہو جاتا ہے جیشنکر صاحب کے لیے یا کسی بھارتی ادھکاری تک کے لیے بھی وہاں جانا کیونکہ پھر وہ پریزنر آف وار بنا لیں گائب کر دیں بھائی مر گئے دھماکے میں لیکن گائب کر دیں کسی کو اٹھا لے جائے اور پھر ان سے انفرمیشن بہت کچھ یہاں پر جو ہے وہ خطرے کا ہو سکتا ہے اس میٹنگ میں